اسلام علیکم بیٹا ہنچ بیٹا ہم نے لاسٹ ٹائم اپنا پانچ فاں چپٹر کمپلیڈ کر دیا تھا آج ہم اس کی پروپلمز کی طرف جائیں گے تو پروپلمز سے پہلے بیٹا اس میں میں کچھ مین بیریوز یوز ہوں گی کچھ چیزیں مین ان کا مٹیریل ہے نمیریکلز پروپلمز کا ہم پہلے اس کو بڑا ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے ریڈیس آف آرکھ ریڈیس آف آرکھ ریڈیس آف آرکھ میں پرمنٹ ویلیوز کی ہوتی ہے ریڈیس آف آرکھ کی سکسٹی فور ہنگرڈ کلو میٹر چونسر سر کلو میٹر ہمارے پاس ریڈیس آف آرکھ کی بیلیو ہے ٹھیک ہے اب کیا چلیا میں نے کلو کی جگہ میں نے ہزار یعنی آپ کو بتائیں کلو ٹین ریس آف آرکھ ایک والا ہے یعنی ایک ہزار کے ایک والا ہے تو میں نے ایک ہزار کو چونسر سر بڑی پر کر لیا تو تین زیروں اس کے مسئلید بڑھ گئے اب میں نے اسے سینٹیف ٹوٹیشن میں لکھا ہے سینٹیف ٹوٹیشن میں کیا ہوتا بہتا کہ آپ کسی چیز کو کسی نمبر کو پہلے نمبر یعنی پہلے دینٹ کے باب ڈیسیبر پوائنٹ لگاتے ہو اور جتنے پیچھے آپ کے پاس ڈیسیوں نے 10 ریس ٹوٹی پوائنٹ لگاتے ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس 6 کے پاس ڈیسیبر پوائنٹ لگاتے ہو کتنے سے چھوڑے ہمیں 1,2,3,4,5,6 تو یہ بتائیں آپ کے پاس 10 ریس ٹوٹی پوائنٹ 6 میٹر آگیا اور یہ بتائیں آپ کے پاس ریڈیس آف آرکھ نیسٹیف ٹوٹیشن ہے نیسٹ بتائیں آپ ہمارے پاس مسئلس آف آرکھ مسئلس آف آرکھ کی پرمنٹ ویلیو ہے 6 مڈیپلائی 10 ریس ٹوٹی پوائنٹ 24 کلو گرام پرمنٹ ویلیو ہے 6 مڈیپلائی 10 ریس ٹوٹی پوائنٹ 24 کلو گرام نیسٹ بتائیں کیلوٹیشن ہے نیسٹ بتائیں کیلوٹیشن ہے کہ سمال جیس کی ویلیو 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اس بھی کی سرفیس پہ آگیا اس کی نیسٹ بتائیں ہمارے پاس کیلوٹیشنل کانسٹن ہے ہمارے پاس پیٹر سےاریت کردیں مسٹکر کو یعنی movørsel movørtsا ہمارے پاس پیٹر سےاریتی ہیں چیل نہیں ہوتی لیکن movørsel tillage ہمارے پاس کانسٹن ہے داخته سکیر تائوں اس کی ویلیو وہ change ہونا شروع ہو جاتی ہے تو گریشنل کونسٹو کی ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے ہمیں کاڑدار ہے ایک سپیر ہمارے پاس بول ہے جس میں ایچ اور میس تھوزن ہے یعنی تو سپیرز اف بول ایچ اور جو میس ہے وہ تھوزن ہے ایچ کہتے ہر ایک یعنی ہر سپیر بول کا میس تھوزن ہوگا تو M1 میں نے 1000 kg لے گیا اور M2 میں 1000 kg لے گیا ان کے بچوین جو ڈسٹنس ہے وہ 0.5 ہے انہوں نے ڈسٹنس کے لے گیا 0.5 لیٹر اچھا ہم آپ کو کیا چاہیے گی روٹیشنل فورس چاہیے تو اس کے لئے فاربولا کیا ہے F is equal to G M1 M2 by D square یہاں میں نے کہا سبھی ہے فاربولا یہ میں نے لیا ہے پیج 107 سے یہ آپ کے اللہ و گریوٹیشن ہے وہاں میں نے سیکھا ہے کہ جو فورس ہے وہ پر اڈیکٹ آف میسیز کے ڈائریکٹی پر پورشنل ہوتی ہے اور ان کے بٹھنی جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کے سکیر کے انورسلی پر پورشنل ہوتی ہے اور اس میں جو G ہی ہے capital G is گریوٹیشنل کانسٹنٹ ہے اب بٹا میں نے کیا کیا اب میں نے کتنا اس کی بیلیوز پڑ کر دی گئے گریوٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو بٹی ہے 6.673 ویلیٹر تین لے سو پاور منس الیام M1 کی ویلیو بھی تھوڑا ہے اور M2 کی ویلیو بھی تھوڑا ہے اور آپ کو جو ریڈینس یا آپ کو جو ڈسٹنس دیا ہے وہ 0.5 کا سکیر ہے دسٹنس سکیر ہوتا ہے سبس کبھی یہاں پہ سکیر لے گیا اب یہ بھی تین زیرو یہ بھی تین زیرو انہیں کانسٹن پاور میں لیتا تو اس 6 بن گیا اور 0.5 پر سکیر دیا تو 0.25 آگیا اب منس الیامن کیونکہ دونوں کی بیس سیم ہے نا تو اس لیے منس الیامن پلس 6 لکھا یہ کیا آجائے گا تو مائنس 5 آجائے گا اور مائنس کی جو ایک نمبر باری زیادہ ہے تو مائنس الیامن پلس 6 لکھے گا تو کیا آجائے گا مائنس 5 آجائے گا ہم نے کیا یہ ہے کہ 6.673 کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے 0.25 پر تو ڈیوائیڈ کرنے سے پہتے ہیں ہمارے پاس یہ آجائے گا 26.7 لیکن پہتے ہیں ہم اسے سینٹیل کوٹیشن ملیتے ہیں اگر تو پائنٹ یہاں سے 2 کی طرف آجائے گا آپ نے 2 ان سے چھوڑے ہیں تو آپ نے سوال 8 انسا چھوڑا ہے تو یہ 10 پلس پلس 1 آجائے گا یعنی کتنے آپ انسے چھوڑتے left کے طرف جاتے ہیں اتنے ہی آپ کے پاس positive values آتے ہیں ایک انسا چھوڑا ہے اسے پلس 1 آجائے گا تو مائنس 5 میں سے پلس 1 جائے گا بیٹا کیا آجائے گا مائنس 4 اور فورس کا اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مارے پار ایک باڈی ہے جس کے دو باڈی ہیں دو میسیز ہیں ان کے لئے جو distance وہ 1 میٹر ہے اور جو فورس ایکٹ کر رہی ہے اس کے اوپر وہ 0.006673 نیوٹن ہے تو آپ فائنڈ کر لیں اس میں دونوں جو باڈی ان کے میسیز کو آپ کیا کر لیں فائنڈ کر لیں تو میں نے کیا کہ پہلے تو اسے centrifق میں لیتا ہے یہ ریکیمتہ نون zero بیجٹ ہے کتنے ہن سے چھوڑے میں نے ایک دو تین یہ ٹی ریس تو پاور مائنس سکس آئے گا کیا آئے گا بٹا ٹی ریس تو پاور مائنس سکس آ جائے گا کیوں مائنس سکس آ جائے گا فرم مائنس 3 آ جائے گا مائنس 3 بٹا کیوں آ جائے گا کیونکہ آپ نے تین ہن سے چھوڑے گا ٹھیکی بٹا اور آپ جب ریس سے رائٹس آتے ہو تو مائنس آتے ہیں وہ مائنس کیوں آتے ہو کہ آپ نے سیرو کے ذریعے سپیس کو کور کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں میسج چاہیے تھے دونوں کے ایم سکیئر اور فورس کا فارمولہ کہتا ہے جی ایم آئی ایم ٹو بائی دی سکیئر لیکن کیونکہ ہمیں میسج ہی آپ نے فارم تر لیے اس میں اسے ایم سکیئر لیکھ لیا اب کیونکہ ہمیں ایم سکیئر چاہیئے تو دی سکیئر جو ہمیں آگے جا کے ملیپلا ہو جائے گا اور گروٹیشن ایک سکیئر ملیپلا اور وہ آگے جا کے ڈیوائیو ہو جائے اب کیا ہمیں فورس کی ویلیو لیکھی 6.673 ملیپلا 10 is minus 3 اور distance 1 کا سکیئر اسی جہا ہم نے گروٹیشن کانس کی ویلیو اب کیا ہوگا یہ دون آپس میں کٹ گئے 6.673 اور 6.673 آپس میں کینسل ہوگے تو minus 11 اوپر آکے کیا آجائے بات plus 11 کیونکہ اگر آپ 1 کچھ اے بھی لیتے تو 1 ہی آئے گا اور 1 جس سے ملیپلا کر لیے گا بات چیز دوبار آجائے گی تو plus 11 اس کو یوں بھی لکھ سکتے کیا کیا اسے یوں بھی لکھا جا سکتا ہے ٹھیکی بات آجائے تو اب اپنے کیا کیا لیے میں دون کو سکیر اٹھ لے لیے اس کے ختم کیا 10 لیس پر آگیا 10 لیس پر 4 پر اس کے ساتھ 4 0 لگیں 10 ہزار یہ دس ہزار کلو گرام ہمارے پر ایج آج ہے لنی ہر ایک جو میرس ہے وہ 10 ہزار کلو گرام کے اکول ہے آج ہم نے اس کے ایک تو پانچ وی چپنے بھی اس پر پر سکھ ہے دوسرے میں کچھ بین جو اس میں یوز ہونی ہے اس کے بارے میں سکھ ہے بیٹا انشاءاللو اللہ ہم نیٹس